بسم اللہ الرحمن الرحیم اغراب کرنا بھی ان کا مقصد ہے لیکن پارا چنار پشاور سوری پشاور پارا چنار کوئٹا اور کراچی اور اس وقت حالت یہ ہے کہ اپنیشن عدل فساد کو تیز کر دیا گیا ہے پورے پاکستان میں جگہ جگہ چھپیں مارے جا رہے ہیں جو مشکوک افراد ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے اور جتنا زیادہ سختی ہو سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے چیکنگ کی جا رہی ہے ناکے لگائے گئے ہیں تاکہ عید کو بہتر انداز سے گزارا جا سکے اس افتے دو اہم پیشیاں ہوئی ہیں جے آئی ٹی میں وزیر آزم کے داماد کیپٹن سفدر اور اس سارے کیس کی اصل بنیاد رحمان ملک سابق وزیر داخلہ پاکستان پیپس پارٹی دونوں پیش ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی اچھی خبر ہے اچھی خبر حکومت کے لیے نہیں ہونی چاہیے وہاں کو سچ پتہ چل گیا کہ نیپرہ نے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ اگلے سال بھی ختم نہیں ہوگی یعنی کہ ایک حکومتی دارہ یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کے دعوے جھوٹ ہیں کلبوشن نے جس نے پاکستان میں ہمارے بچوں کو مرہا ہے دہشت گردی کی ہے اب انہیں رحم یاد آ گیا ہے جنہوں نے کسی پر رحم نہیں کیا وہ رحم کی اپیل کر رہے ہیں آرمی چیپ سے اپیل کی ہے اور رضی یقین ہے کہ انشاءاللہ مسترد ہوگی درون حملے پاکستان میں اور صدرات سے بہت بڑا ایشو ہیں امریکہ ایک طرف انڈیا کو درون فروت کر رہا ہے دوسری طرف پاکستان میں درون حملوں کی بات کر رہا ہے اور آخری نوٹ دا کم ایٹ لیس مطلب ہے اس سب سے برا واقعہ کوئٹا میں ایک وارڈن کو جس طرح کچلا گیا اس طرح دیوار سے جا کے بھی ٹکن نہیں مارتا کسی جانور کو بھی نہیں کچلتا جس طرح ایک انسان کو کچل دیا گیا اس سب کچھ پر بات کرنے کے لیے جناب بغاری صاحب کیا کہتے ہیں اب آپ شاب الدین ایک تو یہ کہ جتنے بھی ایشوز آپ نے ناظرین کو بتائے ہیں سب ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے عید کی خوشیاں تو ایک طرف رہ گئی ہیں میرے خیال سے جتنے گھروں میں اس وقت صحفے ماتم بچی ہوئی ہے ہم ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ سوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ شعبدین نے کہا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں دہشتگردی کی یہ واردات جیسا کہ شعبدین نے آپ کو بتایا ناظرین کہ یہ کلبوسن کی دوسری کیسٹ آنے کے بعد رد عمل کے طور پر ہے اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پس منظر میں کون ہے بھارت پاکستان میں امن نہیں چاہتا یہ تو وہ پچھلے ستر سال سے اس کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن جب سے سی پیک کی بات شروع ہوئی ہے اس کے پیٹ میں کچھ ایسے مروڑ اٹھنے شروع ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے ہر اس علاقے میں جو اس اعتبار سے سنسٹیو ہے کہ سی پیک سے جڑا ہوا ہے مثال کے طور پر بلوچستان ہے کوئٹا جس کا کپٹل ہے کراچی ہے اور پشاور یہ وہی سارے وہ روٹ کے وہ حصے ہیں جو الٹی میٹلی گوادر کو جا کے ملیں گے اور سی پیک کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں اللہ کرے گا ہمارے سیاسدانوں کو ہمارے قائدین کو اگر اللہ میں یہ توفیق دے صحیح فیصلے کرنے کی تو یقیناً یہ خواب جلد شرمندہ تعبیر ہوگا مگر ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کی زندگیاں جو ہیں ان دشمنوں نے کھا لی ہیں حضم کر لی ہیں تباہ کر دی ہیں اور گھروں میں جنازے جو ہیں ہو جا رہے ہیں اسی کے قریب ایک دن کے اندر شہادتیں جو ہیں جی وہ غریب ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیسے اس کے اوپر اظہار کریں دن کون سا تھا ستائیسوہ روزہ جمعت الویدہ یہ ایک اور اس کا آسپیکٹ ہے کہ یہ اس لیے بھی تکلیف دے ہے کہ ایک ایسا دن جو ویسے ایک خوشی کا باعث ہوتا ہے جس کو جمعہ اور خاص طور سے جمعت الویدہ جو ہے اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی عید ہوتی ہے اسی طرح سے ستائیسوہ رات جب لوگ قرآن ختم کرتے ہیں تو یہ ساری خوشیاں جو ہیں یہ ملیہ میٹ اس لیے ہو گئی ہیں اور جیسا شہاب الدین نے کہا کہ صرف ان کے کنبے نہیں ان کے خاندان کے لوگ نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے اس درد میں برابر کے شریک ہیں دوسری بات جو شہاب الدین نے بہت اہم کی وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ تو ہو گیا لیکن ہماری فوج کی طرف سے ہمارے صوبائی حکومتوں کی طرف سے وفاقی حکومت کی طرف سے بھی رد عمل کے طور پر ایک سکروٹنی کا نیا عمل شروع ہوا ہے جو بہت انکریجنگ ہے بہت سی جگہ سے بہت سے ایسے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں بہت سے ایسے اسلحہ جات برامت ہوئے ہیں جن سے مزید ان کے جو پلان تھے شہاب الدین آپ کے سامنے ہیں جو تین جگہ سے اسلحہ پکڑا گیا وہ تو اس میں کچھ کتائیاں اپنی بھی ہیں میرے خلق اس پر بھی نظر جال لینے چاہیے مجھے یہ بتائیں آئی جی آفیس کے سامنے چاک میں جو شہدہ چاک لاتا ہے جہاں پہلے دو دفعہ حملہ ہو چکا ہے بار بار وہ یہاں پہ حملہ ایک گاڑی وہاں تک پہنچتی ہے دیکھیں ایک مزاق نہیں ہے یہ ایک ایسی گاڑی جس میں بارود ہے وہ وہاں تک پہنچی کیسے میں چونکہ شہاب الدین کوئٹا ہو کے آئے ہوں بڑا ریسنٹلی میں نے دیکھا وہاں تک وہاں جہاں تک سکروٹی کے انتظامات کا تعلق ہے مقدور بھر کہہ لیں یا جتنی ان میں حمد ہے اس کے مطابق تو انہوں نے کہا ہے پوری فوج پوری رینجر پوری ایف سی وہاں سب لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے پاوجود اس قسم کا اندوہ ناک واقعہ ہو جاتا ہے جس مقام کی آپ نے نشاندہ ہی کی ہے آپ درہا یہ تصور کیجئے کہ سو کیجی بارود سے بھرا ٹرک وہاں تک ہے نہیں اگر وہاں پہنچ جاتا جو اس کا ٹارگٹ تھا تو پھر ایک پوری بلڈنگ اڑا دیتا ہے پھر کیا ہوتا اللہ کا شکر ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی تعریف کی جانی چاہیے جس نے چیک کیا اس کو چیلنج کیا اس میں جو مجھے خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرک جو ہے یہ کوئٹے سے باہر سے نہیں آئے اس کا مطلب ہے کوئٹہ کے اندر تیار ہوا ہے کوئٹہ کے آسکرٹ سے تمام لاتھی ہیں اس کے بعد ہی پھر دلوں میں یہ خدشات ابرنے لگتے ہیں کہ کیا وہ سارے دعوے جو ہماری فوج کی قیادت ہماری سویلین قیادت یا صوبائی حکومتیں کرتی ہیں کہ ہم نے ان علاقوں کو پاک کر دیا ہے ساف کر دیا ہے نہیں شرک میں بھی ضرورت ہے مسلسل چیکنگ کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے اس پروگرام میں اگر آپ انجھے اجازت دیں تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہم پاکستانیوں کو خود بھی خیال چاہیے آخر یہ یہ ہمارے ہم جائے میں جا ہو رہا ہے یہ آسمان سے تو نہیں اترتے نا یہ لوگ یہاں کے لوگ ہی انہیں محسر آ جاتے ہیں جو اس قسم کی کاروائیاں کرنے میں یہ تو ہماری ذمہ دہری ہے ان کو نظر رکھیں کہ وہ کون ہے کالی بیڑے ہاں میرے خیال سے یہ بات آپ کی دوست ہے ذرا میرے خیال سے اگر آپ مناسب سمجھیں تو انسیڈنٹ وائز اگر ہم چلیں پہلا تو انسیڈنٹ صبح یہ کوئٹے کا تھا اس میں بھی پولس ٹارگٹ ہے آپ ایلیمنٹس دیکھیں بلکل پولس ٹارگٹ ہے پولس ٹارگٹ ہے اور پہلی دفعہ نہیں ہوا وہ تو مشتقل ہے پہلے آئی جیوں کے گھروں پر اٹیک ہو چکے اگر آپ کو یاد ہو سابق آئی جی پنجاب بچ گئے تھے اور اس کے بعد وہ جو سکول تھا ٹریننگ سکول جی وہاں بھی ہوا وہ تو بہت خوفناک کتنا تھا کتنی علاقتیں وہ تو لاہور میں بھی ٹریننگ سکول پہ ہوا ہے کریکٹ تو ایک تو یہ کہ ہمیں ان سارے انسیڈنٹ میں پولس ٹارگٹ لگتی ہے کراچی میں دیکھئے پارا چنار میں نہیں کراچی میں دیکھیں پہلے کراچی میں تو انہوں نے اب مجھے ایک چھوٹ اسی بات ہے چار آدمی ہیں ہم نے روزہ کھولنا ہے دو آدمی اپنی حفاظت تک کھڑے ہو جائیں اور دو روزہ کھولنے ایک خجور کھا گیا اب روزہ کھول کے بھائی آپ باقیوں کی دو ساتھیوں کی حفاظت کرو اب چاروں کھانے پہ جھٹ گئے ہو یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار تمہارے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے اللہ کا واست ہے اپنی حفاظت بھی کرو کہتے ہیں نماز پڑھنے جاؤ جوتے سنبھال کے رکھے جاؤ تم نے جوتے ہی نہیں سنبھال لے اب آگے چلیے جناب اس سے آگے آجے پشاور میں بھی پولیس کی وین کے ساتھ ہوا ہے پہلے پولیس کی وین کے ساتھ ہوا اور اس میں پولیس کی حلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور پھر وہ وہاں تک گئے پھر وہ وہاں تک گئے تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پولیس جو ہے ایک طویل عرصے سے آپ گیاد ہوگا ایک زمانے میں وکلا جو ہیں وہ ٹارگٹ تھے وہ وقت اور تھا وہ تحریک کل رہی تھی اور اب پولیس جو ہے وہ کافی عرصے سے ٹارگٹ پر ہے اس لیے کہ ان کے جو ایسے ناصر ہیں ان کے گھروں پر چھاپیں مارے گی تو پولیس ان کو پیش کرے گی فرنٹ لائن پہ ہے نا سر فرنٹ لائن فورس ہے اسی لیے سب سے بڑا ان کا ٹارگٹ ہے اسی لیے جتنے شہدہ ان کے پاس ہیں اتنے ہی فوج کے یہ دونوں سب سے زیادہ اس میں متاثر ہو رہے ہیں اب آپ آجندرہ پشاور کا ایک اور ایسپیکٹ دیکھ لیتے ہیں آج انٹریئر میسٹری نے بھی یہ کہا ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ اور اپنے ناظرین سے بھی کہ جب بھی وہاں اس کے ٹریفک کھول دی جاتی ہے بورڈرز کے اوپر چاہے وہ چمن ہو چاہے وہ ترخم ہو تو کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ہو جاتا ہے لہٰذا یہ بالکل مناسب اقدام ہے انٹریئر میسٹری کی طرف سے کہ اب جو ان بورڈرز کے راستوں کے ذریعے سے آتے ہیں جو یہ پوسٹس ہیں وہاں چیکنگ اور زیادہ سخت کر دی جائے ایک چیکنگ سخت تو جس طرح بھی ہو سکتا ہے بارڈ لگانے کا کام جو ہے نا وہ بہت تیز ہی زکی آ جائے جس پر افغانستان اور بھارت دونوں کو بہت تکلیف ہے ہوتی رہتے ہیں لیکن میرے خیال سے ناظرین اب یہ وقت آگیا ہے شاہدین برکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حکام جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان کے بورڈر کو بھی ہم فنس کریں گے اب اس کو کر دینا چاہیے اس لیے کہ ان کے جو یہ آزادانہ کھلے راستے ہیں انہی راستوں سے یہ ایلیمنٹ آکے پاکستان میں تباہی مچائے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اب آج ہے پنجاب کی طرف اس پنجاب میں بھی بہت میسیو آپریشن جو ہے شروع ہو گیا نہیں دی اس میں چیز آپ کو یاد ہے وہ کل پوری جینے چیک ہوئی ہیں سندھ کی اور کیا کچھ مہاں سے برامت ہو رہا ہے جو دو ہزار فون ملے ہیں بھئی خدا کے واسطے مجھے سمجھ میں نہیں آتی آپ یہ اشارہ تو نہیں کر رہے کہ ملک کی تمام جیلوں کا یہی حال ہے میں پنجاب کی جیلوں کا بھی یہی حال ہے میں آپ پر لکھ کے دیتا ہوں تو کیوں ہم آپریشن نہیں کر رہے شروع ہوگی ہے ناصر کو ہم سرچ ہوگی ہے شروع پولیس نہیں کر رہے کی نہ جیل والے خود کریں گے وہ رینجلز ہی کریں گے جو وہاں بھی رینجلز نے کیا ہے نہیں تو کیا یہ پولیس کی بنیادی ذمہ داری نہیں ہے پولیس نے جا نہیں سکتی جیل میں مگر جیل کا اپنا جو سٹاف ہے جو واشن وارڈ کے لوگ ہیں وہ تو پیسے لیتے ہیں وہ پیسے کہے کے لیتے ہیں یعنی کرپشن عدالتوں میں بھی ہے پولیس کے تھانوں میں بھی ہے محفوظ ترین قتل وہ ہے جس میں قتل جیل سے جاتا ہے کیا وہ کیا وہ ٹریننگ سینٹر ہیں قتلوں کے کہ وہاں سے ٹرینوں کے باہر نکلتے ہیں سر قتل تھا وہاں محفوظ بیٹھے ہیں ان کو تو پتا کہ ہم اندر بیٹھے ہیں وہ گئے جاگے قتل کر کے واپس آگے تو وہ تو جیل میں محفوظ ہے ایسے قتل ہوئے ٹھیک ہے ناظرین ہم جو باتیں آپ کے ساتھ آج کر رہے ہیں اس کے دو مقصد ہیں ایک تو یہ کہ اس موقع کے اوپر قوم کے اس درد میں شرکت کا اظہار کیا جائے دوسرا یہ کہ جن خاندان کے لوگوں کے چشم و چراغ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ دھمدردی کی جائے اور تیسرا یہ کہ حکام پر چاہے وہ صوبائی ہیں تا کے واسطے اپنا کام کر لیں اس سے پہلے کہ اور جانے جائیں اپنا کام کریں اس سے پہلے کہ اور جانے جائیں مجھے ایک بریک لینے کے لئے کہا جا رہا ہے ناظرین چلتے ہیں ایسا نام جو اس وقت سیاست دانوں سمیت ادارہ کو بھی خوبصدا کیے ہوئے ہیں کہ ایف آئیے نیب آپ کی اپنا ایف بی آر کوئی ایسی کوئی ایسا ادارہ نہیں جس کے ساتھ اس وقت جی آئی ٹی کا کلیش نہیں چل رہا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جی آئی ٹی اس وقت سپریم کورٹ کا دوسرا نام ہے مانے یا نہ مانے کس قانون کے تحت بہرحال یہ ایک حقیقت ہے اسی جی آئی ٹی میں دو اہم پیشیاں ہوئی ہیں محاری صاحب رحمان ملک صاحب اور جناب کیپٹن سمتر صاحب پہلے بات تو یہ ہے کہ ناظرین آپ کی علم کے لئے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں آپ تک بات پچھانے کی کہ سپریم کورٹ اگر کسی ایسی صورتحال اس کو درپیش ہو جہاں کوئی آئینی قانون نہ ہو وہاں سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قانون تشکیل دے لے جسے بعد میں پارلیمنٹ یا ویٹ کرے گی یا آنے والے وقت میں عدالتیں اس کو پریسیڈنٹ کے طور پر اپنے سامنے رکھ کے اس کی حیثیت بھی باقیدہ ایک طرح سے قانون کی ہوتی ہے ایک تو یہ دوسرا بات یہ ہے کہ شعبدین جو آپ نے کہا یس دو اہم پیشیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے بہت اہم پیشیاں ہو چکی ہیں پریمیسٹر پیش ہو گئے ان کے بھائی وزیر اعلیٰ پیش ہو چکے اور اب یہ پیشیاں جو ہیں ایک چھوٹی سی بات میں نے سنی تھی کسی کے مو سے مجھے یاد نہیں آ رہی کس نے کہا تھا وہ یہ کہ کیپٹن سفدر کی جو پیشی ہے وہ اس لیے ہے کہ جو سوالات مریم نواز سے پوچھے جانے تھے وہ اب ان سے پوچھ لیے جائیں گے کہ کیوں انہوں نے اپنی بیگم کے کوئی بھی اگر اساسے تھے تو ان کو اپنے گوشواروں میں کیوں ظاہر نہیں کیا جب انہوں نے پیش کیے تھے بحثیت ایمنی کا الیکشن لڑنی کی یہ تو زیادتی ہے انہیں کر لینے چاہیے ان کی اپنی تعداد اگر ہے دوسری بات یہ ہے میں نے تو آپ سے یہ کہا کہ کسی کے حوالے سے میں نے یہ بات سنی تھی اور وہ میں نے اپنے ناظرین تک پہنچا دی ہیں دیکھیں صاحب اس وقت جو ہے وہ سٹیج بہت ہی ایڈوانس اب صورتحال ہو گئی ہے پنتالیس دن گزر چکے ہیں اس جی آئی ٹی کو بنے ہوئے اور پندرہ دن کا وقت اس کے پاس اب صرف باقی رہ گیا ہے اور اس پندرہ دن میں انہوں نے بہت سا کام کرنا ہے بہت سی ڈاکومنٹیشن ایسی ہے جس کو ترقیب دینی ہے بہت سی انفرمیشن ان کے پاس اب ایسی آئی ہے جس کو ترقیب دینی ہے آج کی جو پیشی ہیں دو ہوئی ہیں اس میں کپٹن سفدر نے تو کچھ زیادہ یعنی بات نہیں کی اس کے اوپر جاتے ہوئے تو وہ سرے سے بولے ہی نہیں ہیں واپس آکے انہوں نے مقصر سا جو بیان دیا ہے اسی طرح سے رحمان ملک صاحب انہوں نے صرف اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ فوکس رکھا ہے صورتحال کے بارے میں انہوں نے کہا میں تو گول کرنے آئے تو میں گول کر کے چلا جاؤں گا وہ کہتے ہیں وہ کٹنہ کھلا رہی ہے تو میں ہاکیا کھلا رہی ہوں دوسری بات یہ ہے جو شویب الدین جو اہم ہے وہ یہ کہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں خاص طور سے جو سابق چیئرمن ہے سینٹ کے انہوں نے آج اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ جی پارٹی کا تو آج ان کی اس پیشی سے کوئی تعلق نہیں ہے جی نیر بخاری کیونکہ انہوں نے وہاں پیش ہوئے ہیں وہ ایز سابق حکومتی اہلکار کے یعنی وہ اسسٹنٹ ڈریکٹر تھے ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل ایڈیشنل ڈریکٹر ایف آئیے جب کا یہ واقعات ہے انہوں نے ایک انکوائری کی تھی جس کے بارے میں وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ کیس ایف آئی آر بھی درج کروائی اور پھر کیس عدالت میں بھی گیا اور عدالت نے اس کیس کو ٹھپ کر دیا وہ اب کیا وہ ویلڈ ہے ان کا یہ آرگومنٹ یا نہیں ہے یہ تو خیر فیصلہ عدالت کرے گی جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب کافی ایڈوانس سٹیج پر ہے جی آئی ٹی کو جلدی جلدی اپنی رپورٹ تشکیل دینی ہے تاکہ عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکے اب یہ صورتحال آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیسے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیپٹن سفد نے خاصا کچھ کہا ہے وہ جب میڈیا سے بات کر رہے ہیں واپس آئے ہیں تو انہوں نے بہت صفائی پیش کی ہے میاں نواز شریف صاحب کی ان کی فیملی کا حق بنتا ہے وہ اس فیملی کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آج پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے میاں نواز شریف اور نظریہ پاکستان کے خلاف یہ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں شویب الدین بات یہ ہے دیکھیں میں سوڑے 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 پڑھوں یہ وہ بات اگر نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ سرے محل والوں سے کوئی نہیں پوچھ رہا بھائی سرے محل والے اپنا جواب دے چکے ہیں ان کی باری آئے گی ویسے ابھی ہاں میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی باری نہیں آئے گی میرا خیال سے رحمان ملک صاحب کی آج کی جو گفتگی ہو اس میں یہ اشارہ چھپا ہوا ہے کہ باری سب کی آئے گی اور سب کی باری آنی چاہیے اس ملک کا سرمایہ جس نے لوٹا ہے اس ملک میں کرپشن جس نے کی ہے اس ملک میں اکربا پروری جس نے کی ہے ان کو اپنے منتقی انجام تک پہنچنا چاہیے ہماری یہ کنسسٹنٹ پولیسی بھی ہے ہمارے ادارے کی بھی اور خود میں اور شعب الدین بھی آپ کے سامنے ہیں ایک چیز اور بڑی مزدر ہے رحمان ملک صاحب اتنا پلندہ لے کے گئے تھے میں یہ دیکھیں ہوں گا میں فلان دیکھیں ہوں گا میں سب ریکارڈ لے کے جا رہا ہوں برسوں کا ریکارڈ ہے صرف دھائی گھنٹے بعد واپس آئے ہیں کیپٹن صاحب نے آج پھر اپنی فیملی کی طرح پانچ گھنٹے کی پیشی کٹی اثر اب اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ رحمان ملک صاحب کے پاس جو تھا وہ ان کے پاس پہلے ہی موجود ہے وہ ظاہر ہے وہ ان کے پاس پہلے سے موجود تھا وہ نے کہا بھائی ایک نئی چیز ہے تو دے دو وہ نہ باتیں چاہتے ہیں مت کرو جاؤ ہمارے پاس تو ہے جو تم دینا چاہ رہے ہو تمہارا کیس بنایا ہوا ہے ہمارے پاس پڑے ہوئے کاغذ دیکھیں جے آئی ٹی میں تو حکومت اپنا وہ کیس بھگت رہی ہے جو ذاتی طور پر ان کے اوپر الزامات ہیں لیکن ایک کیس اور بھی ہے جو اہومی عدالت میں پیش ہے وہ ہے لوڈ شیڈنگ کا اس کے بارے میں آپ نے اشارہ تو کر دیا اپنے ابتدائیے میں اور جب تعرف آپ نے کرایا ظلم ہے کہ وزیراعظم نے کہا جی کہ میچ کے دن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی میں گواہ ہوں کہ لاہور میں ٹکا کے لوڈ شیڈنگ ہوئی اور میچ نہیں دیکھا لوگا سیری اور افتاری کے بارے میں بھی یہی ہے سیری افتاری تو روزانہ ہوتا ہے سر اور جو دن میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ سیری افتاری نہیں ہوتی اس لیے دن میں ہر گھنٹے بعد بطی چلی جاتی ہے یہ کون سا شابدین جو اصل اس میں نکتہ ہے اس کی طرف آؤ کہ نپرا کہہ رہی ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی تو میں یہی کہہ رہا ہوں چارے بلند بانک دعوے آپ نے جو یہ یہاں پہ سائی وال میں لگایا اس سے پہلے ایک دوسرا آپ نے بارہ سو میگا وارٹ لگایا یہ چوبیس سو میگا وارٹ کہاں گیا سر اور آپ کہتے ہیں نمدی پور بھی چار سو دے رہا ہے یہ ٹھائی سو ہو گیا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے یہ وعدے جو ہیں یہ پورے نہ کیے دوہزار اٹھارہ میں ان کے الیکشن کی ایسی تیسی ہو جائے گی سویب الدین آپ بات سمجھنے کوشش کریں سر مجھے تو میٹرو بھی بنتی نظر نہیں آرہی نہیں میٹرو تو بن گی اور انج لائن کی بات آپ کر رہے ہیں میٹرو تو میٹرو ٹرین کی بات کہہ رہا تھا میں سوری دیکھیں اس کے اوپر اتنا سرمایہ لگ چکا ہوا ہے اس کا کام اتنی ایڈوانس سٹیج میں ہے کہ اس وقت اس کو زیرو ان کرنا جو ہے وہ ملک کے وفاد میں نہیں ہوگا لیکن میں آپ سے اعتبار کرتا ہوں جو آپ سلوشن دے رہے ہیں کہ پانچ جگہ سے آپ انڈرگاوں کے لے جاؤ نقصان ہو گیا اس کو بھگت لو نیچے لے جاؤ میرے خیال سے یہ ان کو کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں انہیں ایک مہینہ لگنا ہے ان کے پاس ساری مشین بھی موجود ہوگی جو اس کو ڈریل کر کے بنا دے گی اس کے پاس ساری عمر کے لیے مشین بھی ان کے پاس آ جائے گی کیوں نہیں بناتے انڈیا نے کیا کیا انہیں اپنی میٹرو بنائی ہے سر ان کی جو شہر کے نیچے ہے انہیں چاس کلومیٹر وہ شہر کے نیچے بنائی ہے اور تین سال کے اندر مکمل کی ہے میں نے وہ دیکھی بھی ہے اچھا پھر انہیں یہ اپنی ٹرین خریدی ہے وہ جرمنی سے لی ہے اب جرمنی وہاں پہ وہ ٹرین کی بوگی آن ٹرین بنانے کی فیکٹری لگا رہا ہے ہونا تو یہی چاہیے جس طرح سے چائنا ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ یہ کہ جہاں سے بھی ہم ٹکنالوجی لیں جہاں سے بھی چیز خریدیں ٹرانسور اف ٹکنالوجی ہونی چاہیے یہ بالکل بہت ہی اعلا بات ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو قائدین ہیں وہ بیش بات پر غور کر ہے شرط لگائیں نا بھائی کہ تمہیں بیچنا ہے پیسہ لینا ہے اب بوئی دنیا میں ہو رہا ہے آپ تو یہ انڈیا اگر لے سکتا ہمیں کیا تکلیف ہے ہم اپنے ملک کا نیسوا نہیں ہمارے پاس چائنا موڈل ہے ہم نے جب ان سے ایف سیونٹین تھنڈر لیے میرین کا آرڈر دیا تو اب ہم اپنے شپنگ آرڈ میں نیشنل شپنگ آرڈ میں تو مطلب کہنے کے یہ ہے کہ ٹکنالوجی ہمیں ٹرانسفر کرانی چاہیے یہ بلکہ ٹھیک ہے لیکن ہم یہ لوڈ شیڈنگ سے ٹکنالوجی کے اوپر پہنچ گئے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی تو ٹکنالوجی اس ملک میں آئے گی لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی تو ہم سی پیک کے جو منصوبے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ پوری ایکنومک زونز بنیں گے اور تمام سکھ فیکٹرییاں چل جائیں گی تو اس کا کیا ہوگا پھر سر اس ملک میں ہم کتنی چینی بناتے ہیں گھنہ کتنا استعمال ہوتا ہے اس کی راب سے برازین میں دھڑا دھڑ ماہ پہ بجلی بن رہی ہے ہم وضاہ کر دیتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں سر میں آپ اور میں یہ گورنمنٹ ہمیں اجازت دے جو ہائیڈل ہے جو ہائیڈل پاور ہے وہ ہم زیادہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی چھت کے اوپر لیزر لگائیں اپنا وہ سولر لگائیں اور سولر کی بجلی ہم استعمال کریں برطانیہ میں تو جو اضافی ہوتی ہے گورنمنٹ خرید لیتی ہے آپ سے اندازہ لگائے کہ آپ گھر میں بنا رہے ہیں وہ سسٹم میں لے جا رہے ہیں نہیں مگر ہمیں بھی تو یہی بتایا گیا تھا کہ بھائی آپ کے پاس دوزار اٹھارہ میں سرپلس بھی جلی ہوگی کہاں سے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا دیکھیں کب سے آپ سے یہ نیپرا سے آپ نے تو زبردستی بھیان دلوایا میری کیا جورت ہے نیپرا سے دلوانے کی کوئی افسر میرے کہنے پر بھیان دیتا ہے یہ غریب بات نہیں ہے چچو کہ ایک حکومتی ادارہ جو ہے جو سب سروینٹ ہے حکومت کو اس ادارے کو نا گورنمنٹ کو نا تھوڑا سکویز کرنا چاہیے نادرہ کی طرح آپ کی اپنا کا کہتے ہیں یہ نیپ کی طرح آگے نا بدرہ لینے پہ آپ آگے نا بدرہ لینے پہ آپ اوہ سر وہ دیکھیں نا یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں آپ یہ تعریف نہیں کر سکتے کہ دیکھیں حکومت شریف خاندان کے ریکارڈ میں ہم نے کوئی رد و بل نہیں کیا یہ چیرمن ایف بی آر نے بقیدہ پریس کو بلا کر کہا ہے اور ساتھ کون کھڑا تھا جناب مشیر وزیراعظم حارون اختر صاحب دیکھیں مزارش یہ ہے یہ کسی طرح کا واقعہ سی سی پی کے ساتھ بھی ہوا ہے سی سی پی کے چیرمن کا دعوی یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ریکارڈ میں کوئی رد و بدل نہیں کی اب ایک کمیٹی بن گئی ہے چار رکھ نہیں جو سپریم کورٹ کے تحت جی ایٹی نے بنائی ہے جو پروب کرے گی کہ کیا سی پی کا ریکارڈ جو ہے انہیں دھرنا چاہیے ان سارے اداروں کو کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ اس جی ایٹی کی کہے ہوئے کی تصدیق کرے گی اگر ایسا ہو گیا آپ کو یہ کیسے یقین ہے تصدیق کر دیتی ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اوبجیکٹیولی اور الٹیمیٹلی جسٹس ہونا چاہیے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور لوگوں کو یہ حق ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ آپ کے ساتھ کس کس نے کیا کیا تخیر سے ہونے والے جسٹس کو جسٹس دینائیڈ کہتے ہیں نہیں میرے خیال سے یہ ہے کہ جی ایٹی اب اس کو کسی نے کسی منطقی انجام تک تو پہنچائے گی ہم تو دعا کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہو لیکن کیسے ہوگا کب ہوگا یہ ایک اور چیز آ رہی ہے سر باپ بھول گئے میں بھی بھول گیا نیال حاشمی صاحب عدالت میں جانے کی بجائے عمرے پہ چلے گئے پہلے تو کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں میں نے کیا کہا ہے مجھے سکرپٹ لکھ کے دے عدالت نے سکرپٹ بھی دے دیا اب وہ بھاگ رہے ہیں چاچو اس کی اتنا بھادر آدمی آپ نے کہا تھا چاچو اس کی ایک بات کا طرح مجھے جواب دے آج انہوں نے ایک دفعہ تقریر کی توہین عدالت ہوگی میں نے مان لیا بلکل درست بات ہے یہ جو دس ہزار دفعہ چینل نے وہ تقریر دوبارہ چلا ہی ہے وہ نہ دکھائے تو نوٹس کون لے گا نہیں مجھے بتائیں کیا اس سے توہین عدالت نہیں ہو رہی عدالت کو کیسے پتا چلے گا انہوں نے کیا کہا ہے چینل نے دکھایا تو پتا چلا نہیں مطلب ہے میرا سوال آپ کھا رہے ہیں آپ اس کو گول کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے جب سوو موٹو ایکشن لے لیا عدالت کہہ دے مد کو یار اب مزید روک دے نہیں اس کا یہ آرگومنٹ ہے کہ میں نے تو ایک دفعہ کہا تھا چینل تو دس ہزار دفعہ کہا ہے بھائی تم نے کہا کیوں تھا بھائی تو یہ ہے اس کا تو جواب وہ دے رہے ہیں ایٹی کی رپورٹ آ رہی ہے دس کور نیال آج میں فردے جرم بھی آ رہی ہے اگر فردے جرم لگ گئی پھر بھائی بابا اس کے بعد بھی فوری طور پر نتیجہ تو نہیں نکلے گا اس کے بعد پھر وہ کتنے دن اور پھر ایک شروع ہو جائے گا کہانی آپ کا مطلب ہے بارال آپ سیڈیسٹک پلیجر لے رہے ہیں اس کے اندر کہ حکومت اور حکومتی صرف میں تو اس غریب عبام کے ساتھ ہوں جس کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتے وہ مجھے فون کرتے ہیں روتے ہیں کہانی جی ساڑا مسئلہ چکو میں لگاؤں میں سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ کہ نحال حاشمی جیسر شریف آدمی جو ہے وہ اس طرح کا حاش بیان کیوں دے گا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی سارے ہی کہتے ہیں فرمایشی ہے نہیں فرمایشی تو خیر یہ آپ آپ قرار دے رہے ہیں نا میرا قرار میں کہنا لوگ کہتے ہیں مور لائل دن کنگ والی حرکت بھی تو ہو سکتی ہے نا سار اگر مور لائل دن کنگ ایسے لائل کو نہ کرنا کہ آپ نے ایسے وفادار کو جو آپی کو مروا دے کردن تو روا دے بارہ ناظرین یہ گفتگو جو ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ان پیچھے پسمندر میں ہونے والی کچھ چیزوں کا پتہ چل سکے جی آئی ٹی کے اوپر بھی پریشرز ہیں سپریم کورٹ کے اوپر بھی پریشر ہیں اور پریشر حکومت کے اوپر بھی ہے اور حکومتی جو حکمران جماعت ہے اس کے اوپر بھی ہیں اس لیے کہ بہت سا ایسا کچھ سامنے آ رہا ہے جس سے عوام نابل تھے بہت کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کی شاید سیاسی قیادت توقع نہیں رکھتی ہے ہم اللہ تعالی سے خیر تو مانگتے ہی ہیں لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ انصاف ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کیوں جاچو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو میری جو خواہش ہے نا ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ آج عوام ہی کا دباؤ ہے کہ جو عدالتیں یہاں تک آئی ہیں یہ یاد رکھیے گا مگر یہ تو ایک اچھی پیشرفت ہے نا اگر اس ملک میں اتصاب کا رواج پڑھنے جا رہا ہے اگر اس ملک میں جس نے غلط کیا ہے اس کو یہ ڈر ہوگا لیکن میرا بھی اتصاب ہونا چاہیے آپ کا بھی ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے اس تاجر کا بھی جو ٹیکس نہیں دیتا جو چور ہے اپنے اور میرا اتصاب کہہ کے تو آپ اپنی برادری سے کوئی بدلہ لے رہے ہیں مجھے کیا تکلیف ہے اس میں میں جس میں شامل نہیں ہوں میں اس میں کیوں تکلیف میں آؤں ٹھیک بات ہے یہ کاش اسی طرح سے ہر پاکستانی جو ہے وہ اس صورتحال کو رییکٹ کرنے لگے میں اپنے مینز کا اپنے گھر کا اپنے بچوں کا اپنی ہر چیز کا حساب دے سکتا ہوں دینے کے لیے آمادہ ہوں تو یہ آئے ہیں میرے پر جو کچھ ہے یار دیکھ لو آ کے آپ کو تو پتہ ہے اسی طرح سے میرے خیال سے ناظرین یہ اتصاب کی بات جو ہے یہ پہلے تو صرف باتیں ہوتی رہی ہیں اب کچھ پریکٹیکلی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل دے اور ہماری عدالتوں کو اتنا طاقتور بنا دے کہ وہ حکمران طبقے کا اتصاب کر کے انہیں ان کے کیے کی سزا دے سکیں لیکن اس میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی باعث نہیں ہونا چاہیے اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی فیور نہیں ہونی چاہیے ناظرین میں بخاری صاحب کی ساری دعا کے بعد صرف یہی کہہ سکتا ہوں آمین سمہ آمین اور چلتے ہیں بے کار مختصر بریکٹر کمانڈر کلبوچن یادیو راہ کا وہ ایجنٹ جس نے پاکستان میں اتنی بری طرح تقریب کاری کی اسے کوئی یاد نہیں آیا کہ کون بچے کس کے مر رہے ہیں کس کا باپ مر رہا ہے کس کی بیوی ہے بے اولاد ہو رہا ہے کس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اب اپنا وقت آیا ہے موت سامنے نظر آ رہی ہے تو کہتے ہیں رحم کر دو یہ کیسے ظالم لوگ ہیں رحم اپنے لیے آتا ہے دوسرے کے بچے میں کیوں نہیں ظلم کرتے اُسرے کیوں مر جاتے ہو اُسرے کیوں نہیں بولتے کہ اپنی حکومتوں سے کہو کہ ہم دوسرے میں ظلم نہیں کریں گے کسی کا بچہ نہیں مارے گئے بار صاحب یہ موت اپنی اپنی ہے صرف ہاں یہ بہت تکلیف دے بات ہے کہ اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے تو رحم کی اپیلیں یاد آ گئی ہیں اتنی زیادہ جانے لی ہیں انہوں نے چاہے وہ بلوچستان کے اندر تھی چاہے کراچی کے اندر تھی جو ان کی سیکنڈ ٹیپ آئی ہے اس میں جو کنفیشنز ہیں اس پہ تو میرے خیال سے ان کے جو بھارتی آقا ہیں وہ بھی بہت پریشان ہوں گے اس لیے کہ پوری دنیا کو یہ پتا چلے گا کہ کلبوسن جو ہے وہ کیا کر رہا تھا پاکستان میں اور اس کے پیچھے راہ کا وہ جو ادارہ ہے دیسٹرائے سی پیک جس کے عجید دوبل صاحب جو ہے وہ انچارج ہیں اور جنہوں نے ایک بلین ڈالر کا فنڈ جو ہے اس مقصد کے لیے رکھا ہے مودی سرکار جو ہے ان کے پیٹ میں بہت گربڑ ہوتی رہتی ہے سی پیک کے حوالے سے اور سی پیک کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے جتنی تخریب کاری کلبوسن کے ذریعے کی گئی جتنی تخریب کاری اب ان ڈی ایس کے ساتھ مل کے راہ جو ہے افغانستان کے راستے کر رہی ہیں وہ سب کچھ سامنے ہیں یہ بھی جو شروع میں ہم نے اس نئی ٹیررزم کی لہر کی بات کی وہ بھی اسی بات سے جڑی ہوئی ہے وزیرد آخرہ نے بھی یہی کہا ہے جی جی اور وزیرد آخرہ کا خاص طور سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے انہوں نے بھی اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ہماری سرزمین کے اوپر اس طرح کا کھلوار کیا جائے اور ہم ان کے گھروں تک پہنچیں گے وہ لوگ جو اس تخریب کاری کا باعث ہیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن دو باتیں مجھے خاص طور سے عرض کرنی ہیں ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں یہ رواج ہے سیکنڈ ورڈ وار ہو جہاں سے بھی آپ شروع کر لیں کہ فوجی اگر جسوسی کرتا ہوا دشمن کا فوجی آپ کو اپنے علاقے میں اگر ہتے آ جائے تو اس کے لیے کوئی ریایت نہیں ہوتی کوئی قانون اس کو نہیں بچا سکتا ہے مجھے تو اس بات پر بھی حیرت ہے کہ کیسے عالمی عدالت انصاف نے اس ایشو کو اون کر لیا اس کی اونرشپ لی اور پاکستان کو سمن کر کے اس سے جواب طلب کیا اس حوالے سے یہاں پر ایک ایسا انصر بھی اب موجود ہے جن کی خواہش یہ تھی کہ اس کے پکڑے جانے کا اعلان ہی اس کو پھانسی دینے کے بعد کرنا چاہیے تھا اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ واقعی یہی اس کا سلوشن تھا کیونکہ ایک شخص جو ہزاروں ہلاکتیں کر کے شہید کر کے یہاں کے لوگوں کو اگر وہ بچ کے نکل جائے اگر اس کی زندگی بچ جائے تو اس سے بڑی نائنسابی بھی میرے لگے بچ کے نکل جائے سر وہ آپ کو یاد ہے وہ کہتی وہ جو پلاہور جیل میں تھا وہ جو انڈیا کا دہشدگرد تھا وہ بھی تو تھا نا کیا بنا اس کے ساتھ دیکھیں اس کی لاش گئی تھی جب گورنمنٹس دیکھیں یہ موب جسٹس سے ڈانا چاہیے اس کو کہنیوں کو جب یہ پتا چلا کہ اس کو واپس کیا جا رہا ہے اس کو جیل میں مار دیا یہ ٹھیک بات ہے لیکن یہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایسے بغیرت نہیں ہے ابھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہم نے ریعت کی ہے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ریعت کی ہے ہم جھنڈے والی گاڑی میں بٹھا کے پی سی اوٹر میں رات کو یاشی کروا کے اور صبح چھوڑ کے آئے ہیں اوپر سے کہتے ہیں ہم نے تو یہ بڑا اچھا کام کیا ہے شرم آنی چاہیے دیکھیں یہی بات میں تھوڑا مائلڈ طریقے سے کہنا چاہیے وہ کشبیر زنگھ وہاں جا کہتے ہیں میں تو دوبارہ وہ مسلمان نہیں تھا ہم نے تو واپس آگیا اپنے طرح پر ہاں وہ ہمارے لیے ایک بہت بری مثال ہے اور ہماری اتھارٹی کی آنکھیں کھول دینے کے لیے بھی کافی ہے کہ جس کو ڈسون کرتی رہی ہے ہندوستان کی حکومت مزلسل وہ جب واپس گیا ہے تو اس کی لاش کو جس ملٹری عزاز کے ساتھ دفنیا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے صرف وہ دوسرے کی بات کر رہا ہوں جب بردنی صاحب چھوڑ کے آئے تھے وہاں پر میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو واپس جب وہ بردن بھار گیا ہے تو اس کو ملٹری اور فوجی عزاز کے ساتھ دفن کیا گیا ہمیں چاہیے یہ کہ ہم بھارت کے ان ایجنٹس کا تو ایسا حشر کریں سو کریں لیکن ان کا بھی یہی حشر کرنا چاہیے جن کے دلوں میں ان لوگوں کے لیے ہمدردی ہے یا جو بھارت کے ساتھ دوستی کی بات کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسی حرکات کرنے والے ملک کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں بھارت آپ نے کبھی بھارت سے آنے والے قیدی دیکھے ہیں میں نے واقع بارٹر پر دیکھے ہیں قسم خدا کی ان پر اتنا ٹرچر ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بچارے ذہنی طور پر معوف ہوتے ہیں بلکل ان کو ذہن ختم کر کے بھیجا جاتا ہے مجھے ایک لاش وہاں سے ایک ٹیچر یہاں سے کیا تھا بچارہ میچ دیکھنے اس کو وہاں سے انہوں نے اٹھایا اور اس کی جب لاش آئی اس کے جسم کے اندر سے عزا تک نکال لی ہے تھے یہ کونسی ہے یہ کوئی جمہوری مملکت ہے یہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں تماشا ہے ان کے موپر یہ سب کچھ ہم بس یہی توقع کر سکتے ہیں چاچو حکام سے بھی کہ وہ اس معاملے میں یہ دوستی وستی کی باتیں اپنی جگہیں ہیں ساری تعلقات ہونے چاہیے پروسیوں کے ساتھ بھی ہونے چاہیے لیکن وہ لوگ جو یہاں آکے ہمارے پاکستانیوں کی جانے لیتے ہیں ان کے ساتھ کسی ہمدردی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اب جو آخری دیکھیں یہ امریکہ کی دوگلی پالیسی جو ہے وہ ایک طرف بھارت کو دھڑا 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 درونز بیچ رہا ہے اور سارے موسٹ موڈرن قسم کی ایکوپمنٹ کے ساتھ جو لیس ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے اندر درون استعمال کرنے کی دھمکی بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے ہرچند کے پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ڈرون کسی صورت میں کسی غیر ملکی کو اجازت نہیں دی جا سکتی نہ یہ برداشت کیا جائے گا لیکن امریکہ اس سے پہلے اسی قسم کی دھمکیوں کے باوجود یہاں پر کاروائیاں کر چکا ہے آپ کو یاد ہوگا ملہ نصیر اختر کی جو یعنی حلاقت تھی وہ بھی ایک طرح کا سبوٹیج کا ایکٹو بھی تھا جس نے بہت نقصان پہنچایا لیکن بہرحال اس وقت ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو یہ اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے پاکستان کی سپیس میں ڈرون بینے گا ایران مطالبہ چودار مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کوئی ملک جو صورت ملک ہے جو خود مختار ہیں وہ کیوں یہ مطالبے مانے گا ماننے تو نہیں چاہیے لیکن اس کے لیے ٹھوس سالڈ سیاسی قیادت آج تو ترکی کھڑا ہو گیا اس نے کہا میرے اڈے رہیں گے نہیں ترکی کھڑا ہو گیا سب سے پہلے تو قطر کو کمپلیمنٹ کریں جو سب سے پہلے کھڑا ہو گیا یہ ساری چیزیں ہیں ڈرونز کے اوپر جی نو کمپرومائز اگر ہم ڈرونز کی اجازت دیں گے تو پھر یاد رکھیں کل کو جہاز بھی آئے گا ہلی کپٹر بھی آئے گا کوئی دوسرا بھی انٹر ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کی اس لکیر کا جس کو آپ سرحد کہتے ہیں کوئی بھی خلافت ہی کر سکتا ہے ایک لکیر ہوتی ہے جی زندگی کی لکیر جو ایک لمحے میں ٹوٹ جاتی ہے سیکنڈوں کی بات ہے ایک لمحے کا اور ایسی ایک لکیر ٹوٹی ہے ملوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں کتنی افسوس کا مقام ہے کہ ساری قوم نے وہ فلم دیکھی ہے جس میں ایک شخص جس کی اندر کتنی رہنت ہے کہ وہ اس لیے رہنت ہے کہ اس کا ایک بھائی گورنر ہے صوبے کا اس کا ایک بھائی قومیہ سبلیہ بیٹھا ہے اور حکمران جماعت کا اتنا طاقتورہ لائی ہے کہ وہ کہتا ہے افغانستان کی سرط پہ ہم آپ کو بار نہیں لگانے دیں گے وہ بھائی نہیں ہے ایکچولی ایسے سوری میں مازا چاہتا ہوں وہ بھانجا ہے ان کا وہ جو عبد المجید جس طرح اس شخص کو مارا ہے اس کی سزا اس کو اسی شکل میں ملنے چاہیے ہاں میرے خیال سے آپ کی اس بات میں بہت وزن ہے ناظرین وہ جو منظر نامہ جو ٹی وی کے اوپر دکھایا جا رہا ہے جس رہنت کے ساتھ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اس مظلوم پولیس آفیسر کے اوپر اس کا یعنی چڑھائی ہے انہوں نے گاڑی اور اس کو ہلاک کیا ہے یہ میرے خیال سے آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت کافی ہے اس قسم کے جرم کی نہ تو اسلامی معاشرے میں کوئی گنجائش ہے نہ کسی سیولائزد معاشرے میں کوئی گنجائش ہے لہٰذا اس کا ایک علاج ہے کہ اس کے مجرم کو اتنی عبرتناک سزا دی جائے کہ کوئی دوسرا دیکھنے اور سننے والا بخاری صاحب کون سزا دے گا ایک مامو گورنر ہے ایک مامو صابق ہے میں نے ہے ایک موجودہ ہے میں نے پارٹی کا سر پڑا ہے اچھر زی قبیلے کے خود سردار ہے ایک بات دعوں آپ کو اگر ہمارے اداروں نے سزا نہ دی اگر پولیس نے اس کو منطقی انجام تک نہ پچایا تو ڈریں اس پبلک جسٹس سے جس کی آپ بات پہلے کر رہے ہیں میں کہت ہوں آپ جسٹس لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ آج بلوسترن کی طبعی کی وجہ یہی سردار ہے انہوں نے عوام کو اسی طرح کچھلا ہے اور اسی لئے عوام جو ہے وہ کلبوشن جاتے ہیں جیسے لوگوں کے علاقر بنتے ہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر انصاف نہیں ہوگا ناظرین اگر ان کے حقوق کی پالم نہیں کیا جائے گا اگر ان کو ان کے بنیادی حقوق دیے نہیں جائیں گے تو وہ ولنربل ہو جاتے ہیں لوگ خاص طور سے یوت جو ہے ایسی کاروائیوں کا جو ملک دشمن بھی ہیں جو پہانے میں تھر جاتے ہیں اور یہ ہم ایک طویل عرصے سے بھگتے بھی رہے ہیں میرے خیال سے سرداروں کو انسانی جانوں سے کھیلنے کا نہ تو کوئی حق ہے نہ انہیں یہ حق کسی صورت بھی استعمال کرنے کی اجازت دین چاہی ہے غاری صاحب آپ نے بھی فلم دیکھی میں نے بھی دیکھی ہے میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں میں جی ٹی روڈ پہ آ رہا تھا میرا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا ہم کوئی سو کے سپیڈ پہ ہوں گے جی ٹو پہ اس سے کیا چلنا ہے ایک کتا آکے ٹکرایا ہے میری گاڑی سے میں قسم آپ سب میری فیملی کو جانتے ہیں میں نے انہیں پہلا لفظ سے کہا بیٹا کتا کتا گیا بچ گیا میں نے یہ نہیں کہا کہ میری گاڑی کو نقصان ہوا میں نے بھوکتا باد میں کیا ہوا کہ میرا پہلا لفظ تھا کتا بچ گیا آپ ان روئیوں کی توقع کر رہے ہیں سرداروں سے ہونے چاہیے روئی اسلام کیا کہتا ہے بھائی اسلام میں لکھا ہے امر فاروق ایک کتا بھی بھوکا سو گیا تو عمر کیسے حساب دے گا جا کے یار وہ بہت عظیم لوگ تھے وہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ ان ایسے گھٹیا لوگوں اسی نبی کی اولاد ہے نا اسی نبی کے پہروں کار ہیں نا جن کا تذکرہ آپ نے کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ایک بات ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یورپ کا ملک ایسا ہے جہاں پر عمر ایکٹ کے نام سے آج بھی حضرت عمر کے دور کے تمام قوانین جو ہیں ان کو نفس کیا گیا ہے اور اس معاشرے کو قابل رشک معاشرہ جو ہے وہ قرار دینا چاہیے پیدائشی بچے کا وزیفہ کس نے لگایا جی حضرت عمر فاروق نے آپ مدان جنگ سے کتنے عرصے کے بعد واپس آئیں گے آپ اتنا عرصے وہاں رکھے نہیں جا سکتے آپ کو واپس آنا ہے یہ سارے قوانین ان کے ہیں میرے خیال سے اسلامی معاشرے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے ایک فلاحی معاشرہ بنانے کی کوشش کی ہے تو اس کا سارا کریٹ جو ہے وہ حضرت عمر کو جاتا ہے یہ وہ دور تھا جس میں کہتے تھے کہ عورت مکہ سے نکلے اور شام تک چلی جائے بطل مدد چلی جائے پورے زیور اس کے گلے میں ہو کہ اتار نہیں سکتا یہ تھا وہ خوف کاش یہ مثالیں ہم آج اپنے معاشرے میں پیدا کر سکیں تو تمام علز جو ہیں معاشرے کے شایب الدین وہ ختم ہو سکتا ہے موحی صاحب لندن امریکہ جہاں آپ جاتے ہیں کسی گھر میں آپ نے لوگ کی جالی دیکھی کسی گھر میں آپ نے شیشوں کے اندر کو پروٹیکشن دیکھا سب گھر کھلے میں ہیں ہر لوگ وہاں پہ وہاں تو بہت نیوال نہیں ہیں وازہ جو ہے وہ بند نہیں کرتے تھے اور آپ یہ محسوس کریں کہ اس کے بعد اس نے کوئی سیکھا بھی نہیں ہے آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں ہاں وہی رونت تھی نہ ان کو کوئی ہتھکڑی لگائی گئی اور انہیں ات سے زیادہ بتمیزی سے پیش آرہے ہیں موبائل پکڑا ہوئے ہیں گھڑی بڑی مہنگی پہنی ہوئی ہے اور یوں چلتے ہوئے چلے آرہے ہیں جنرلسٹوں کے مثل لگے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی بے شرم ہو یہ بھی انہوں نے کہا ہے کون سے بے شرم بھائی کہا ہے کہ بے شرم ہی تم ہو بے شرم تم ہو تمہیں شرم آنی چاہیے یہ میری طرف اشاری کو کر رہے ہیں ان کی بات کہہ رہا ہوں وہ ہے نہیں ہو درنہ کی طرف نہیں نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میرے خیال سے آپ کے جذبات قابل فہم ہیں ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے کہ جب یہ سردار یہ وڈیرے جب بھی کبھی انسانی حقوق کی پامالی کریں ان کے بارے میں اتنا ہی شدید رییکشن ہونا چاہیے پوری قوم کا رییکشن ہونا چاہیے تاکہ یہ دوبارہ ایسی جرت نہ کر سکیں کاش کہ اس قتل کے اوپر میں اسے قتل کہوں گا اس قتل کے اوپر ہم لوگ باہر سڑک پر نکلتے ہیں ہم بتاتے ہیں ہم اتجاج کرتے ہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ ہم کیوں نہیں باہر نکلتے ہیں خدا کا واسطہ اپنی آواز بلند کرنا سیکھو باہر نکلنا سیکھو آکے اجت کرو گے تب ہی کچھ ملے گا اس قوم کو اسے تک کچھ نہیں ملے گا جب تک مانگ ہوگے نہیں بچے لو دودھ نہیں ملتا روہی نہ تو تم گھر بیٹھے ہو سارے یہ ہے یہ ہم چاہتے ہیں اللہ کا واسطہ یہ کی ہونا چاہیے کیوں بہر سب میں غلط کو بھی رہا ہے اس ایک بات پر میں آپ کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں اور یہ بڑی بدکسندی کی بات ہے کہ ہم سب کچھ یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہمارے سیاسی قائدین بھی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن اس کا تدارک کرنے کی حمد ان میں کیوں نہیں ہوتی اس بات پر بہت افسوس ہے اللہ کرے کہ ہم اپنے حق کے لیے بولنا سیکھیں آج تک کے لیے اتنا ہی کل پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی